موسیقی برحبیب خدا خاتم الانبیاء صلوات اللہم صل علیہ محمد برائی تاجریل زہور امام زمانہ بلندر نارے صلوات اللہم صل علیہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و بہی نستعین و ہوا خیر و معین والعقبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للعاصین الصلاة والسلام علیہ اکرم الانبیاء والمرسلین اللذی ارسلہو بالحدا و دین الحق لیدھرہو علی الدین کلی سیدنا و نبینا و شفی ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ صلی علیہ محمد و علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت الدائمت ولا اعضائهم و منکر فضائلہم و غاصب حقوقہم من الازل علیہ قیام امی الدین دعا امام زمان سب مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ فی ہا زہ ساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی اردکا توعا و تمتہو فیها طبیلہ برحمتکا یار ہم الراہمین اللہ صلی علیہ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیدھر بانکم مرد ساحل البیت و یطاحرکم تتحیر سلاوات صلی علیہ محمد تمام تر حمد و سنہ خدا بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے جو رحمان ہے رحیم ہے اللہ کل شین قدیر ہے وہ خدا کے جو ہر انسان کو غموں سے نکال دیتا ہے وہ خدا اسی کی حمد ہے کہ جو انسان کو تاریخی سے نور کی جانب لے جاتا ہے آپ سب نے قرآن کی آیت بارہ پڑھی ہے اور خود یہ وہ آیت جو معروف بھی ہے جس میں خدا سمجھا رہا ہے وَذَنُّونَ اِذَّهَبَ مُغَاظِبًا فَذَنَّا أَلَّا نَغْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَّا 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 إِنْتِ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ وہ وقت یاد کرو کہ جب کونسا وقت کہ جب جناب یونس شکم ماہی میں تھے اور اس موقع پر آپ نے پکار کر کہا کہ تاریخیوں میں کہا کیا کہا اے پروردگار تو معبود ہے تو پاک و منزہ ہے اور یقینا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کے بعد کیا ہوا خدا نے کہا ہم نے یونس کو ان کے غم سے نجات عطا کی اور پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنجِلْ مُؤْمِنِينَ اور ہم مؤمنوں کو بھی ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں غور فرما رہے اور یہ واقعا بہت غور طلب آیت ہے کسی شاید نے بہت خوب کہا تھا اگر ہم ان آیات پر تھوڑا سا فکر کریں اور غور کریں کسی نے کہا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت تو بہت کی ہے مگر وقت اتنا نہ ملا کرتے مطالب کا سفر آئیے پھر اسی قرآن کو پڑھ کر دیکھیں اس کی وادی میں ذرا دیر چھہے کر دیکھیں واقعے پھول سے کھلتے نظر آتے ہیں یہاں تائرے فکر و نظر خود اتر آتے ہیں یہاں اے زیاء ان میں چھپے ہیں جو سمندر ڈھونڈو جوہری آنکھوں سے ان قصوں میں جوہر ڈھونڈو خود چوہتے امام امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ چوہتے امام فرماتے ہیں کہ بڑی پیاری حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو ہر آیت میں دیکھ لو اس میں تمہارے لیے کون سا خزانہ چھپا ہے اگر ہمارے لیے ہمیں خزانہ دیکھ جائے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا رکیں گے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کون سے خزانے موجود ہیں قرآن کی ہر آیت خزانہ الہی ہے میں چاہتی ہوں یہاں پر تھوڑا سا روک کر ذکر یونسیہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اسے معروف آیت جسے ذکر یونسیہ بھی کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اور خود یہ وہ آیت ایسا اس میں خزانہ موجود ہے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوسی کو محسوس کرتا ہے بہت تاریکی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ غم سے نکلے تو اسے چاہیے کسرس سے اپنی زندگی میں ذکر یونسیہ کو شامل کرے اور اس انداز سے کہ خود علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی معنویت چاہتا ہے ذکر یونسیہ پڑھے اور یہ وہ ذکر ایسا ذکر کہ جس کے بارے میں علماء نے بے شمار حدیثوں کو بھی نکل کیا ہے اور اس انداز سے ان جملوں کو پیش کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں اور فکر کریں لیکن اس فکر سے پہلے چڑھے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہم چڑھے امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے چار لوگوں پر کہ وہ انسان جو خوف میں مبتلا ہو تو کیوں نہیں کہتا حسبن اللہ و نعمل وکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ انسان کہ جو دنیا کا طلبگار ہے حلال طریقے سے وہ کیوں نہیں کہتا کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور خدا کی قوت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اسی طرح فرمایا مجھے اس پر تعجب ہے جو غم میں مبتلا ہے پریشانی ہے مایوسی ہے کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس لیے کہ یہ وہ آیت الہی ہے کہ جس میں خدا نے بہت سارے غموں سے نجات کو رکھا ہے اور کس انداز سے تھوڑا سا اب یہاں بات آئی ہے تو اسے روک کر آپ کی خدمت میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہوں گی ایک درود پڑھ دیں محمد اور عالم محمد لہٰذا اگر انسان اپنے غموں سے نکلنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں امید ہو مایوسی نہ ہو تو کسس سے اسے چاہیے کہ اس آیت کی شب و روز اپنی زندگی میں تلاوت کرے اور خود اس آیت میں وہ عدب موجود ہے ایسے حسین مطالب کہ علماء نے ان نکات کو پیش کیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عدب بھی اپنے سامنے رکھے کہ کس انداز سے تھوڑا سا جھکو تو خدا کی بارگاہ میں اس لئے کہ جو خدا کے آگے جھکتا ہے خدا اسے کمال اور بلندی اور مقام عطا کرتا ہے اور خود وہ جملہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے لا الہ الا انت اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے یعنی کیا یہ خدا کی توحید کا اعلان کر رہا ہے اس کے بعد کہتا ہے سبحانک انی کنتو من الظالمین اے خدا تو پاک و منزہ ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے میں بدبخت ہوں تو پاک و منزہ ہے تو بے عیب ہے تو میرا معبود ہے تو وہ ہے کہ جو بے عیب ہے میں وہ ہوں جس میں بے شمار نقائص موجود ہیں اور جو قرآن کا طریقہ ہے وہی علی ابن عبی طالب کل ایمان کی دعا کا طریقہ ہے آپ نے دعا کمیل بارہ پڑھی ہے اسی انداز سے جناب امیر کا جملہ کہ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین وبحمدک ظلمتو نفسی اللہ اکبر جو قرآن مجید کا طریقہ ہے وہی جناب امیر المؤمنین اس لیے کہ ایک قرآن ناتق ہے ایک قرآن سامت ہے لہٰذا اس انداز سے جب خدا کہتا ہے کہ کوئی اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو خدا اسے کمال بلندی اور مقام عطا کرتا ہے اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خدا انسان کو نجات تو دیتا ہے لیکن اس نجات کے لیے اس نے وسیلوں کو خل کیا ہے اور فرماتا بغیر وسیلے کے خدا نجات نہیں دیتا اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو منسلک کیا ہے دامن محمد اور آل محمد سے کہ ہمارے اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ ہمارے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک موجود ہے خود زیارت جامعہ کے وہ جملے کہ وہ انسان جو اہل بیت اتھار سے اس انداز کا رابطہ رکھتا ہے اور خود یہ اس کے پاکیزہ خلقت کا سبب ہے چار اثرات کو زیارت جامعہ کبیرہ میں ذکر کیا گیا کہ انسان جو اہل بیت اتھار سے منسلک ہے کس انداز سے منسلک ہے کہ ایک اسے اثر یہ ملتا ہے کہ اس کی خلقت کو اللہ نے پاکیزہ رکھا ہے ولایت کے صدقے میں دوسرا اثر کہ اس کے لیے تسکیہ نفس ہوتا ہے کس کے صدقے میں ولایت اہل بیت اتھار کے صدقے میں اسی انداز سے اللہ انسان کے گناہوں کو ماف کرتا ہے کس کے صدقے میں محمد اور آل محمد کے صدقے میں لہٰذا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دامن کو منسلک کیا ہے محمد اور آل محمد سے اور کیونکہ تہویل سال ہوا ہے آج آپ سب جانتے ہیں سال بدلہ ہے اور اس انداز سے ہم نے آغاز کیا ہے کہ کسی نے بہت خوب اس جملے کو پیش کیا کہ اے غرق شدگان بے کشتی حسین بی آئید اے غرق ہو جانے والوں آؤ کشتی حسین ابن علی ابن عبی طالب میں سوار ہو جاؤ لہذا ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے سال کا آغاز کسی اور کے نام سے نہیں نام ابا عبداللہ حسین ابن علی ابن عبی طالب کے نام سے کیا ہے وہ حسین کے جو کشتی نجات ہے وہ حسین کے جو سفینہ نجات ہے اور خود علمہ نے بلکہ حدیث میں موجود ہے آٹھوے امام امام علی ابن مسردہ علیہ السلام اللہم صلی علیہ آٹھوے امام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو دو کام اس کے لئے کرتا ہے جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دو چیزیں اسے عطا کرتا ہے ایک اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور فرماتے ہیں لہٰذا یہ محبت بہت بڑا سرمایہ ہے یہ آنسو جو آپ نام عبا عبداللہ میں بہاتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے روایت کے جملے جب ایک شخص آتا ہے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق اللہم صلی علیہ آ کر کہتا ہے مولا میں شرمندہ ہوں میرا ایمان ضعیف ہو گیا ہے بہت توجہ کیجئے گا کہا کیا مطلب کہا شرمندہ ہوں مولا مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہا کیا ہوا کہا مولا آپ سارے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں لیکن مولا جانتے ہیں جب نام عبا عبداللہ میری زبان پر آتا ہے تو میری کیفیت بدل جاتی ہے محبت کا عجب انداز ہوتا ہے جانتے ہیں چھٹے امام نے کیا کہا امام ارشاد فرماتے ہیں اے شخص یہ تیرے ایمان کے ضعیف ہونے کی نہیں ایمان کے سالم ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار کا قلب بھی اس انداز سے منسلک ہوتا ہے کہ جب نام عبا عبداللہ حسین ابن علی ابن عبی طالب ہمارے لبوں پر ہماری زبان پر آتا ہے لہذا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اس محبت کو رکھا ہے اور آئیے بس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی ہے بہت معروف ہے آپ سب جانتے ہیں حدیثِ قصہ جس کا شانِ نزول ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کے لیے وہ آیت جسے ہم اور آپ آئیے تطحیر کہتے ہیں اور خود یہ حدیثِ قصہ جسے آج میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں یہ معمولی نہیں ہے یہ ایک بہت عظیم پاورفل چیز میرے اور آپ کے پاس موجود ہے آج آپ سب سے ایک جملہ کہوں گی وہ یہ کہ ایامِ عزا کا آغاز ہے عزاداری میں کسی بھی ایک چیز کو کسی بھی ایک جس کو معمولی نہ سمجھئے اور فرمارے اس لیے کہ مجلس کا آغاز ہم جانتے ہیں کسی اور سے نہیں ہماری محفلوں کا آغاز کہیں اور سے نہیں حدیثِ قصہ وہ معتبر حدیث کہ جس کے بارے میں خود آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے سورے ایسے ہیں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کے بارے میں الگ سے اس کے فضائل ہیں لیکن حدیثِ قصہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس میں فضائل خود حدیثِ قصہ میں رسولِ صادق کی زبان سے جاری ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں جب آخر میں آپ سب حدیثِ قصہ کو تمام کرتے ہیں تو کس انداز سے کہ رسول فرماتے ہیں مجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے بہت توجہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے پروردگارِ عالم جو اس خبر کو نشر کرتا ہے اپنی محافل میں اس خبر کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس پر شامل حال ہوتی ہے اور فرمایا ہے اور پھر آگے فرمایا اسے ملائکہ گھیر لیا کرتے ہیں اور پھر فرمایا اس کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے منتشر نہیں ہو جاتے لہٰذا حدیثِ قصہ وہ حدیث جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں آیت اللہ بہاود دینی کے بارے میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی انسان دیکھے اس کی زندگی میں بہت ساری ناکامیاں ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نجات کا راستہ اس کے لئے بند ہو گیا ہے کہتے ہیں چار چیزوں کو انسان اپنی زندگی میں انجام دے پہلی چیز کسرس سے صدقہ دے کہا دوسری چیز کسرس سے محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجے اللہم صلی علیہ محمد کسرس سے اہل بیت اتھار پر درود و سلام بھیجے اس کے بعد کہا چوتی چیز اگر چاہتا ہے کوئی اپنی زندگی کی گرہوں کو کھول دے تیسری چیز کیا کرے کسی جانور کی قربانی کر کے اسے فقرہ میں تقسیم کر دے اور کہا چوتی آخری عظیم چیز حدیث قصہ کی تلاوت کرے اپنی زندگی میں حدیث قصہ کی محافل کو برپا کرے اس کے بعد فرمایا آخر میں کسی اور سے توسل نہیں جو محور اور مرکز حدیث قصہ فاطمہ طاہرہ راضیہ مرزیہ سیدت النساء العالمین اللہم صلی علیہ محمد اللہم سیدت محمد محمد لہذا جناب سیدت النساء العالمین اس حستی کا نام جو حدیث قصہ کی محور ہے مرکز ہے اور آپ کا مقام ہم سب جانتے ہیں معمولی نہیں ہے اور خود جب آپ کا مقام معمولی نہیں ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شہزادی کونین کہ جن کا بابا کوئی عام نہیں بلکہ ختمی مرتبت رسالت ماہ آپ کی ذات ہے اور خود جن کا شوہر کوئی اور نہیں سید الاولیہ علی ابن عبی طالب کی ذات ہے اور خود جناب فاطمہ زہرہ آپ کے جو فرزند ہیں کوئی اور نہیں جوانان جنت کے سردار حسنین کریمین اور میں یہاں پر ایک جملہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے بچے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں ان کے ہوتے ہوئے جناب فاطمہ ایک ایسی شخصیت ہے اسے اپنا بیٹا کہیں یہ معمولی مقام نہیں ہے آپ سب کے ذہن اگر منتقل ہو گئے تو وہ کوئی اور نہیں جناب اب الفضل ابباس علمدار کربلا ابباس کی ذات ہے کہ آپ کی ذات وہ ذات جن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سیدت النسائل عالمین نے جنہیں اپنا بیٹا کہا ہے دل برے ام البنی دل برے زہرہ ہوگا ایک ابباس ہی دو ماہوں کا بیٹا ہوگا لہذا وہ شخصیت کہ خود جناب ابباس علمدار کی جو والدہ گرامی ہیں آپ کا مقام معمولی نہیں ہے ہم جانتے ہیں ام البنین اس شخصیت کا نام ہے اس ذات کا نام ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب ام البنین نے اس خواب کو دیکھا تھا اور خواب کیا تھا فرماتی ہیں اپنی مادر گرامی میں نے خواب دیکھا اور منادی یہ ندہ دے رہا تھا بشراکی یا فاطمہ بسادت الغرر سلاست و انجمن وظاہر القمر اے فاطمہ آپ کو بشارت ہو بہت توجہ کیجئے گا اے فاطمہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ ایسے سادات سے جڑنے والی ہیں کہ جس میں آپ کو خدا تین ستاروں کو دے گا اور ایک چاند آپ کی جھولی میں ڈال دے گا اور وہ کوئی اور شخصیت نہیں قمر بنی حاشم ابو الفضل ابباس کی ذات ہے دیکھئے ہر بیٹا ابباس نہیں ہوتا اس کے لیے ماں کا ام البنین ہونا بہت ضروری ہے جناب ام البنین اس شخصیت کا نام بہت ہی محذب خاندان سے آپ کا چالق ہے اور بہت فضیلتوں کی حامل ہے اور سب سے بڑی فضیلت کہ جو آپ نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہے وہ کس انداز سے قرآن کی اس آیت کے زہل میں یعنی کیا مطلب اس کی تفسیر عملی اگر مجھے اور آپ کو دیکھنی ہو تو وہ کوئی اور نہیں جناب ام البنین کی ذات ہے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے بچوں کو محبت فاطمہ زہرہ میں محبت حسین ابن علی میں پروان چڑھایا ہے اور یہاں بھی روایت جملہ ملتا ہے کہ تو اس انداز سے آئی ہے کہ علماء فرماتے ہیں جناب حسین بہت زیادہ بیمار تھے آپ کی ایسی تیمارداری کی ہے شادی کے آغاز میں ہی یہ بہت بڑا مشکل کام ہے ایک عام شخصیت کے لیے لیکن جناب ام البنین اس شخصیت کا نام کے ایسی وفاداری کو نبھایا ہے آپ نے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے بہت تیمارداری کی ہے یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ جب خدا نے آپ کو ایک فرزن سے نوازا اس انداز سے آپ کی ولادت ہوئی ہے کہ علماء نے بڑا خوبصور جملہ کہا کہ وہ عباس جس نے قدم با قدم حسین کی اتباع میں گزاری ہے اس کی ولادت بھی حسین کی اقتدام میں ہی ہوئی ہے اس لئے کہ تین شابان کو حسین ابن علی کی ولادت ہے اس ی کے فوراں بعد چار شابان پیچھے پیچھے باب الحوائج علمدار کربلا اب الفضل عباس کی ولادت ہے لہذا آپ کا مقام مرتبہ معمولی نہیں ہے یہاں تک جناب فاطم ازہرہ سلام اللہ علیہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کو سلام پیش کریں ساری کائنات رسالت معاب کو سلام کہتی ہے رسالت معاب در سیدہ پر آ کر سلام پیش کرتے ہیں اور سیدہ اس ہستی کا نام کہ سیدہ سلام کریں تو باب الحوائج اب فضل اب علم دار کی ذات پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ کتنا بلند و والا ہوگا یہاں تک کہ جناب سیدہ نے آپ کو کہا کہ یہ اب بیٹا ہے منزل مسائب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گے کہ کس انداز سے کیا جملے آپ نے جناب اب عباس کے بارے میں ارشاد فرمائے اور یہی سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ جناب اب اس شخصیت کا نام ہے کہ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اب 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 بہت زیادہ معروف نہیں ہے اس انداز سے آپ کا علم ہے کتاب خسائص ال اب باسیہ میں ایک عالم علم زیادہ ہے یا سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے تو ایک عالم نے جملہ کہا کہ سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے اور دلیل یہ دی کہ رسول اللہ نے جناب سلمان کو کہا سلمان ہم اہل بیت سے ہیں جب یہ دلیل پیش کر چلے گئے محفل برخواست ہو چکی یہاں تک کہ وہ موقع آیا کہ ایک مرتبہ دوبارہ یہ عالم آکر کہتا ہے میں جو جملہ کہا تھا جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ ہے میں اس جملے کو واپس لینا چاہتا ہوں کہا ایک رات جب میں سویا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک بہت نورانی محفل فارسی کھڑے ہیں عدب سے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے سلمان فارسی نے اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہا کہ یاد رکھو وہ جو تم نے جملہ کہا تھا میں علم کا سمندر ہوں تو یاد رکھو علم کا سمندر کسی اور کے لئے نہیں اپنے جیسے لوگوں کے لئے علم کا سمندر ہوں کہا جناب امیر المؤمنین کا فرزند اور کہا میں خاکی بشر لہذا جناب ابباس کا علم اس مقام پر ہے کہ میری اور آپ کی اقلوں سے بالتر ہے اس کا ایک مزاق ہم وہ دیکھتے ہیں جو آپ نے خدبہ پیش کیا ہے کہاں کعبے کی چھت پر کس انداز سے کہ آپ نے فرمایا جان لو اس خدا کی حمد کہ جس نے کعبے کو مقام مرتبہ فضیلت عطا کیا کہ علی ابن عبی طالب اس کعبے میں پیدا ہوئے اور اس انداز سے جو آپ کا علم ہے وہ میرے اور آپ کے لئے معمولی نہیں ہے اور اسی طرح جو آپ کی شجاعت ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب جناب اب الفضل عباس کم عمری کے عالم میں ہے اور ایک جنگ لڑی ہے جناب عباس کی اور وہ کون سی جنگ ہے جنگ سفین اس انداز سے علی کا لہجہ ہے علی کی عبا ہے تو پھر دشمن کیسے پہچانے یہ علی ہے یا عباس لڑ رہا ہے بس اس انداز سے جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں جناب علی اب طالب کے فرزن جناب اب الفضل عباس ہیں اور یہی میں بات کو آشورہ کی جانب لے آؤں کہ میں اور لیکن آپ نے اس دوران کچھ یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کیا ہے کس طرح روایت میں معروف ہے سوگنامہ آل محمد کی روایت جس میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ آشور کا روز ہے اور آشور کے روز وہ موقع آیا کہ جب جناب زہر اکین اس انداز سے جناب اب عباس کے پاس آتے ہیں اور آکر ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ جملہ کیا ہے کہتے ہیں عباس میں آج آپ کو آپ کے بابا کی ایک بات یاد دلانے کے لئے آیا ہوں یاد رہے جناب عباس گھوڑے پر سوال ہے تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے اور چاہتے ہیں کہ دشمن کسی طرح ایسا نہ ہو خیموں پر حملہ کر دے لہٰذا آپ تلوار لیے گھوڑے پر موجود ہیں آشور کا دن ہے زہر کہتے ہیں مولا میں آپ کو آپ کے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہا کون سی بات پہلے اس سے پہلے ایک جملہ فرمایا کہا یاد رکھو جو عباس اپنے بابا کا عدب و احترام اس انداز سے کرے کہ نام کا اتنا احترام کرے تو اس نے ذات جناب امیر کا کیسا احترام کیا ہوگا اور اس کے بعد جملہ ملتا ہے کہ جیسے یہ جملہ کہا کہ اے زہر قین کیا کہنا چاہتے ہو کہا بات یہ ہے کہ آپ جانتے کہ آپ کے بابا علی مرتضی نے آپ کو کس لیے مانگا تھا خدا سے کہا کہا کہ چاہتے تھے ایک ایسا فرزن پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے اور آج وہ وقت آگیا وہ موقع آگیا کہ جو آپ کے بابا نے آپ کے لیے دعا کی تھی ایک مرتبہ جناب عباس کو جلال آیا جملہ کہتے کہ اے زہر کیا تم مجھے جوش دلانے آئے ہو اور اس کے بعد یہ کہہ کر آپ نے اپنی تلوار کو چلایا ہے روایت کے جملے ہیں اسی موقع پر سو یزیدیوں کو واصلے جہنم کیاب الفضل عباس کی ذات جملہ کہا کہ اے زہر قین یاد رکھو اپنے بھائی کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وفا کی وہ مثال قائم کروں گا جس کی نظیر زمانے میں نہیں ملے گی لہذا آپ کا مقام شجاعت اور جہاں شجاعت کی بات آتی ہے وہاں میرے اور آپ کے لئے بہت اہم پیغام ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے بچوں کا نام اب بچہ رکھ لیں تو سمجھتے ہیں بہت زیادہ جلالی بچہ ہو جائے گا بہت بڑی غلط فہمی ہے اس لیے کہ کیا اب بچہ دیکھنا نے کیا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کون سی صفت وہ صفت یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی معییت میں ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ کفار کے لئے بہت شدید ہے لیکن آپس میں بہت شفیق اور مہربان اور رحیم ہے یعنی اب دیکھنا پڑے گا اب باس اگر دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے تو بہت شدید ہے لیکن جب اپنے اصحاب میں آتا ہے اپنے خاندان میں آتا ہے تو اب باس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی مثال زندہ مثال مجھے اور آپ کو بارہ ہم نے سنا ہے مقتل کی روایات کہ جناب ابباس جب پیاسے بچے پانی کا سوال کرتے ہیں تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے آکر کہتے ہیں چچا ابو الفضل ابباس ال اتش اور فرمالا یعنی یہ وہ آپ کا مقام ہے یہ وہ آپ کی شفقت ہے جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے لہذا جناب ابو شجا ہیں بہادر ہیں علم کے آلہ مقام پر فائز ہیں آپ کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں اسی انداز سے وہ موقع کہ جب آپ مقتل میں اس انداز سے پہنچے ہیں کہ آپ کا دائیں بازو کلم ہوا تو آپ نے ایک رجز پڑھا جس میں آپ فرماتے ہیں جان لو کہ تم نے میرا دائیں بازو کلم کر دیا لیکن یاد رکھو میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور یاد رکھو اباس کی نگاہ میں دین کوئی اور نہیں اباس کی نگاہ میں دین حسین ابن علی ابن ابی طالب کی ذات ہے لہذا آپ اس مقام اور منزلت پر فائد ہیں کہ آج میں اور آپ جناب اب الفضل اباس کو خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنے کے لیے اس فرش عذا پر موجود ہیں اور کہاں سے بات کا آغاز کیا جائے انشاءاللہ آپ کا ایک لقب ہم سب جانتے ہیں باب الحوائج ہے یعنی حاجتوں کا پورا کرنے والا اور یہاں ایک جملہ اور کہتے چلوں کہ آپ نے جناب حسین کے بارے میں دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے بہت توجہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لیکن جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس کے دروازے کا نام باب الحسین اب الفضل اباس علمدار ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ صرف بابِ حسین عباس کی ذات نہیں ہے بلکہ چودہ معصومین کا جو دروازہ ہے وہ عباس کی ذات ہے کیوں؟ اس لئے کہ شیخ مرتزہ انساری بہت بزرگ عالم ہے جب جنابِ عباس کی حرم میں جاتے ہیں خدا انشاءاللہ بار بار ہم سب کو کربلائیم اور اللہ کی دیارت نصیب فرمائے کہتے ہیں کہ جب آپ کے حرم میں جاتے ہیں جانے کے بعد آپ کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں بوسہ لینے کے بعد جب شاگر سوال کرتے ہیں کہ اے آغا آپ کس نیت سے عباس کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں ان کے حرم کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے ہیں کہا کہ میں کسی اور نیت سے نہیں صرف حسین کا دروازہ ہونے کی نیت سے نہیں بلکہ چودہ معصومین کا دروازہ ہونے کی نیت سے جنابِ عباس کی حرم کی چوکھٹ کا بوسہ لیتا ہوں سند یہی ہے کہ حرفِ سند کو آتے ہیں زمانِ بھر کی بلاؤں کرت کو آتے ہیں ایک ایسا بابِ حوائج ہے حضرتِ عباس جنہیں بلاؤ تو چودہ مدد کو آتے ہیں لہٰذا آپ کا مقام منزلت معمولی نہیں ہے اور اس فرشدہ پر جس کی جو حاجت ہے خدا انشاءاللہ باب الحوائج کی صدقے میں پوری فرمائے بس آئیے ربطِ مسائب کے لیے ایک جملہ کہ جنابِ عباس وہ ذات کہ آپ کی شہادت تو دور کی بات جو آپ کی رخصت ہے وہ معمولی نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب عباس آخری رخصت کے لیے آئے ہوں گے لیکن ہاں روایات نے اتنا ضرور لکھا کہ جب آپ آخری رخصت کے لیے آئے ہیں اور جنابِ زینبِ کبرا سے آپ نے ودا کیا ہے تو جنابِ زینبِ کبرا نے تمام بی بیوں کو جمع کیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا اور بڑی قیامت کا جملہ ہے اے بی بیوں وہ زمانت جو میں نے چادر کیلی تھی آج واپس لیتی ہوں اس لیے کہ میرا عباس اب ہمارے درمیان سے جا رہا ہے بس ازداروں کو موقع آیا کہ جب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے ہدا کوئی غم نہ دے سوائے گا میں حسین کے عباس گھوڑے پر سوار ہوئے سکینہ کی پیشانی کا بوسہ لیا شاید کہتے ہوں اے سکینہ اب چچا واپس نہ آئے گا بس ایک مرتبہ وہ لہزہ قریب ہے کہ جب عباس فرات پر پہنچے ہیں مشکِ سکینہ کو بھرا ہے ادھر خیموں کا یہ عالم ہے کہ جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہتی ہے اے بچوں اب کوئی ہائے پیاس تھا کہنا اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے میرا چچا جب کوئی وعدہ کر لے اسے ضرور پورا کرتا ہے بس ازداروں ادھر بچے موجود ہیں سکینہ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن ہاں عالم عباس سے بڑی دھارس ہے یہاں تک کہ کیا دیکھا ایک مرتبہ عباس کا عالم جھکا سکینہ نے جملہ کہا ہے بچوں کوز زمین پر رکھ دو ارے میں دعا کرتی ہوں آمین کہو بارِ الہاں میرے چچا کی خیر ہو بس ازداروں ایک مرتبہ وہ لہزہ آیا عباس کا عالم سملہ یہاں تک کہ سکینہ کا دل سمل گیا لیکن اب جو عباس کا عالم جھکا اب اٹھنا پایا ازداروں وہ لہزہ آیا کہ جب عباس نے مشک سکینہ کو داتوں میں لیا ازداروں جملہ بڑی قیامت کا ہے ادھر سے عمر سعید نے اشارہ کیا اے حرملہ پانی حسین کے خیموں میں نہ جانے پائے ازداروں ادھر سے حرملہ کا تیر چلا میں کہوں گی یہ تیر مشک سکینہ پر نئی جگر عباس میں پیوس ہوا ایک مرتبہ عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑ لیا اب واپس خیام حسینی میں جانا نہیں چاہتے ازداروں اب سنیں گے عباس کے بازو قلم ہو چکے مشکیزے کا پانی بہ چکا ایک مرتبہ میرا مولا کہیں سے تلوارے کہیں سے گرد لگا پشتے فرسے زمین کربلا پر آواز دی علیکم انی سلام آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو بس ازداروں ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے صدا کو سنا جانتے ایک مرتبہ بڑی قیامت کا جملہ کہا حسین کہتے ہیں علان انکسر ازہری وشمت بیعدوی وانکچا رجائی عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس عباس حسین بے سہارہ ہو گیا عباس بس ازداروں ایک مرتبہ مجھے نہیں معلوم کیسے لاشہ عباس پر پہنچے ہوں گے روایت کی جملے ہیں جیسے ہی پہنچے ہیں نا عباس کی کچھ سانسیں باقی ہیں ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا عباس نے سر کو زمین پر رکھا پھر عباس کا سر زانوں پر رکھا پھر عباس نے زمین پر رکھا حسین کہتے ہیں عباس اپنا سر زمین پر کیوں رکھ دیتے ہو تڑپ کر کہا مولا میں خیال کرتا ہوں آج میرا سر آپ کے زانوں پر جب آپ پشتے فرس سے زمین کربلا پر مولا کوئی موجود نہ ہوگا میں کہوں اے عباس مدینہ سے ایک ماہ اپنے دامن کو بھیلائے گی کہے گی آجا حسین آجا فاطمہ کی آغوش میں موسیقی